دیکھیں ڈیڑھ لاکھ ایمل ون پہ کر رہا ہوں اور جو میں نے نعرہ لگایا ہے میں دس ہزار لوگوں کو روزگار دینے کے لیے دس ہزار اور دینا چاہتا ہوں لیکن اس ملک میں کرپشن ایسی ہو گئی ہے کہ اس کو فیر رکھنا بڑا ضروری ہے میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہم نے سنگل نہیں ڈبل ٹینڈر کینسل کر دی ہیں آج ہم نے پرچیز کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی سیو صاحب اور چیئر مین نئی انانس کریں گے کیونکہ میں اس سے تبارک ہو بیٹھا ہوں کہ یہ خاص قسم کے لوگ ہیں اور خاص ٹی او آر بناتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو یہ کام دینا چاہتے ہیں ہم نے دونوں کمیٹیوں کو مسترد کیا ہے کیونکہ سنگل ٹینڈر پہ جب تک میں وزیر ہوں جی میں ٹھیکہ نہیں دوں گا آپ کا ایک سوال ہو گیا دیزل کی قیمتوں کو ہم نے سٹڈی کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں روزے اور عید غریب کی اچھی گزریں اس کے بعد فیصل ہے بس بلاول بھٹو ہی خوشبو ہے اس ملک میں باقی دو سب نقصان ہے دیکھیں میں آپ کو کبھی غلط خبر نہیں دوں گا لاور والوں یاد رکھنا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان عثمان بزدار کے پیچھے کھڑا ہے اور میں ابھی گورنر کو ملنے جا رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کا آرڈینس لگوانے کے لیے آرڈینس جاری کر دیں سرور صاحب میرا پی ٹی آئی کی لوکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ ہوں سائے کی طرح کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ منسٹری میں پوری گئی دیکھیں وہ پرائی منسٹر ہے اس کو کیا یہ پتہ نہیں ہے اس کے پاس بھی ٹیلی فون ہے اس کو دن میں پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ ٹیکسٹ کرتے ہیں میں تو نہیں رکھتا بلکہ مجھے میں کئی دفعہ پرائی منسٹر کو کہتا ہوں کہ اتنا نہ یوز کیا کریں لوگ میرا مطلب ہے اس کے ساری خبر ہوگی تو تب ہی یہ سب کام ہوا ہے بے خبری جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان بے خبر ہے اس سے بڑا بے خبر انسان کوئی نہیں ہے اور عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے عمران خان کا نام پرائی منسٹر ہے عمران خان کا نام سارے مسئلے ہیں اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو میرا خیال ہے اس کو دور کرنے